سورة ابراہیم سورة ابراہیم مترادف ہے اس ہستی کے راستے کی طرف نکالنے کے کہ جو زبردست ہے خوبیوں والا ہے ستودہ صفات ہے اپنی ذات میں خود محمود ہے اللہ اللہی لہو معافی سماوات و معافی اللہ سورہ راد میں آپ نے دیکھ لیا کہ رسولوں کا تذکرہ نہیں آیا کہیں وہ مضمون نہیں آیا اس طریقے سے کہ سورہ انعام میں ہم نے دیکھا تھا وہاں تو پھر بھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ تھا اور کچھ اور ابیاء کے نام تھے لیکن سورہ راد خالص جو ہے سورہ راد وہ التذکیر بے آلہ اللہ پر مشتمل تھی اس میں آپ دیکھیں گے ذرا مختلف انداز میں رسولوں کا تذکرہ ہوگا لیکن جمع کے سیجے میں اور پھر حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہوگا اسی لیے سورت کا نام بھی سورہ ابراہیم ہے جس کے لیے ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شہ جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شہ جو زمین میں ہے اور بڑی تباہی اور بربادی ہے اور مصیبت کافروں کے لیے بڑے عذاب سے الَّذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةَ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں اب یہ ذرا سول سرچنگ محقہ ہے ہر شخص ذرا اپنے گریبان میں جھانکے ہیں کہیں یہ الفاظ ہم پر تو منطبق نہیں ہو رہے ہیں ہماری الوکیشن کیا ہے وقت کی صلاحیت کی قوت کی اصل ایمبیشن کیا ہیں ترقی کہاں کرنی ہے کس چیز کے حصول کے لیے دن رات ایک ہے ہاں دوڑ ہے خون پسینہ ایک ہے کس لیے آخرت یا دنیا الَّذین محقیشن کی فکر کرو تمہیں یہ کیا دماغ میں فطور آگیا ہے کس کام میں لگ گئے ہیں یہ دنیا یہ سدونان سبیل اللہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا اور اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بوڑ کر لے جائیں جن کاموں میں ہم نے اپنی زندگیاں گلا دی ہیں انہیں کاموں کے اندر یہ بھی لگے رہے ہیں وَلَعَقَ فِي ضَلَالِ بَعِيد یقین یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں گبتلا ہو چکے ہیں وَمَعَرْسَلَّا بِلْرَسُولِنِ اللَّهِ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ اللَّهُمْ اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر یہ کہ اس کی قوم کی زبان ہی میں یعنی اس کے پاک جو وہی آئی وہ اس کی قوم کی زبان میں آئی حضرتِ بوسا کو کتاب نہیں تو عبرانی میں نہیں جو کہ اس کی قوم کی زبان تھی اور کسی قوم میں جو بھی نبی آئے ہوں گے وہ اس قوم ہی کے اندر ان کے لئے ان کے لئے کوئی بھی ہدایات آئی ہوگی وہی آئی ہوگی نصیتیں آئی ہوگی ان کی زبان میں آئی ہوگی لَيُبَيِّنَ اللَّهُمْ تاکہ وہ پوری طریقے سے واضح کرنے ہیں ان کے لئے اجنبی زبان ہو زبان کا جو ہے وہ ہجاب درمیان میں ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ ابلاق کا قدع نہیں ہوتا پورے طور سے بات آپ پہنچا نہیں سکتے فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَعَا تو اللہ تعالیٰ پھر گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وَيَهْدِ مَنْ يَشَعَا اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اس میں یشع جو ہے دونوں جگہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی آ جائے گا اللہ گمراہ کرتا ہے جو چاہتا ہے گمراہی حاصل کرنا اور اللہ ہدایت دیتا ہے اسے جو چاہتا ہے ہدایت حاصل کرنا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ زَبَرْدَسْتَ ہے كَمَالِ حِكْمَتْ وَالَا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَایَاتِ نَانْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُّورِ اور اسی طرح ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو بھی اپنی آیات کے ساتھ نشانیاں دے کر کہ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف وَذَكِّنْهُمْ بِعَيَّا مِلَّا اور ان کو خبردار کرو انہیں نصیحت کرو انہیں یاد دہانی کرو اللہ کے دنوں کے حوالے سے آج ہمارے اس درس میں وہ امباؤ الرسل کی اسطلح بھی آگئی جو کسرت سے میں استعمال کر رہا تھا اور یہ تذکیر بِعَيَّا مِلَّا اللہ کے دنوں کے حوالے سے تذکیر یہ شاہ ولیاللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مجید کے مضامین کی تقسیم کی ہے تو میں سے مثلا ایک مضمون یہ ہے اتذکیر بِعَالَى اللہ اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کے حوالے سے اس کی نشانیوں کے حوالے سے یاد دہانی ایک اتذکیر بِعَيَّامِ اللہ اللہ کے دنوں کے حوالے سے خاص وہ دن جن میں اللہ تعالی کی طرف سے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ صادر ہوئے اور نافذ ہوئے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس انسان کے لئے جو بہت صبر کرنے والا ہو اور بہت شکر کرنے والا ہو صبر اور شکر یہ دونوں جو ہیں کمپلیمنٹری ہیں کوئی تکلیف آئے ناغوار صورت حالو تو صبر کرے کوئی نعمت ہے خوشحالی ہے فراوانی ہے آسان ہے آرام ہے تو پھر اس پر شکر کرے تو صبر و شکر اور شکر و صبر یہ دونوں جو ہیں کمپلیمنٹری ہیں اور یہ بندہ مومن کے لئے یہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی کیفیت اس کی ہر وقت ہونی چاہیے لیکن دونوں میں مبالغے کا سیگاہ ہے سببار اور شکور شکور بھی مبالغے کا سیگاہ ہے وہ فعول کے وزن پر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ اِذْ قُرُونَ عَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْاَنْ جَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَونَ اور یاد کرو جبکہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ کی ہوئی تم پر جبکہ اس نے تمہیں نجات دی آلِ فرعون سے وَإِذْ قَالَ مُبْتَلَا كُمْ سُورَ عَزَاب وہ تمہیں مبتلا کر کیے ہوئے تھے بدترین عزاب میں وَإِذْ قَالَ مُبْتَلَا كُمْ اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈال دیتے تھے زبا کر ڈال دیتے تھے وَإِذْ تَحِيُّنَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری بیٹیوں کو عورتوں کو زندہ رکھتے تھے وَفِي ذَالِكُمْ بَلَاؤُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَزَيِّمْ اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آسمائش تھی وَإِذْ تَعْزَدَنَ رَبَّكُمْ وَرْضَبِيَاتْ کرو جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيدَنَّكُمْ اگر تم میرا شکر کروگے میرا حق مانوگے میری نعمتوں کا حق ادا کروگے تو میں اور دوں گا اور پڑھاؤں گا میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے وَلَا اِن کَفَرْتُمْ لیکن اگر تم کفر کروگے کفرانِ نعمت کروگے ناقدری کروگے ناشکری کروگے تو پھر اِنَّ عَزَابِ لَشَدِيدَ تو یقیناً پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے وَقَالَ مُوسَىٰ اور موسیٰ نے یہ بھی کہا دیکھو اگر تم نہ صرف تم بلکہ جو بھی زمین میں ہیں سب کے سب کفر کریں اللہ کا سب کے سب ناشکری کریں کفر کریں فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُّنْ حَبِيدَ تب بھی اللہ جو ہے وہ تو غنی ہے اسے کسی کی احتیاج نہیں کوئی ضرورت نہیں اور حمید ہے اور وہ بہت ہی اپنی ذات میں ستودہ صفات ہیں عَلَمْ يَعْتَكُمْ لَبَعُ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ چاہا تمہارے پاس ہاں نہیں گئی ہیں خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے قوم نوع وعاد وسمود وقوم نوح اور غاد اور قوم سمود وَالَّذِينَ مِنْ بَعَادِهِمْ اور جو ان کے بعد ہوئے لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ اور بہت سے ایسی اور قوم عطین جنہیں نہیں جانتے کوئی بھی سوائے اللہ کے جَعَاتْهُمْ رَسُلْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر فَرَدُّوْ عَدِيَهُمْ فِي أَفْوَائِهِمْ تو انہوں نے اپنی املیاں اپنے موں میں ڈال لیں وَقَالُواْ اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ اور انہوں نے کہا کہ ہم تو جو کچھ تم نے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر کفر کر رہے ہیں وَإِنَّا لَفِي شَكِّمْ مِمَّا تَدْعُوْ لَا إِلَيْهِ مَرِيبْ اور جو چیز کہ تم ہمیں بلا رہے ہو جس چیز کی طرف اس کے بارے میں ہمارے دلوں میں شکوک و شبحات ہیں یہ آیت انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی پڑھ لیں گے اَلَمْ يَعْتِكُمْ نَبَعُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَسَمُودٍ کیا نہیں چکی ہیں تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے یعنی قوم نوح کی اور قوم عاد اور قوم سبود وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ اور ان لوگوں کی خبریں جو ان کے بعد تھے لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهِ ان سب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے کوئی بھی جات ہم رسلہم بالبیانات ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر واضح تعبیمات لے کر فَرَدُّوا عَدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ تو انہوں نے ٹھونس لیں اپنے انگلیاں اپنے موہوں میں وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ اور انہوں نے کہا کہ ہم کفر کرتے ہیں اس سب کا جو دے کر تم بھیجے گئے ہو وَإِنَّا لَفِي شَكِّمْ مِمَّا تَلْعُونَنَا إِلَيْهِ بُرِیبْ اور ہم تو جن سیس کے طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو شکوک و شبہات میں مبتلا ہے میں نے ارس کیا تھا کہ سورہ راد اور سورہ ابراہیم یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں ان میں بہت سے مشابہتیں ہیں اور دونوں میں آپ کو وہ آیات ملیں گی جو سورہ بقرہ کے ساتھ بڑی گہری مناسبت رکھنے والی چھے رکون پر مشتمل تھی سورہ راد اور یہ سات رکون پر مشتمل ہے سورہ ابراہیم اور ان دونوں میں وہ نسبت موجود ہے کہ سورہ راد میں رسولوں کا ذکر ایسا ہی ایک آیت میں آیا ہے کسی کا نام نہیں اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا صراحت کے ساتھ اور کئی آیات اس کے زمن میں نازل ہوئیں کہ اب جو ذکر ہو رہا ہے وہ تمام رسولوں کو ایک جماعت فرض کرتے ہوئے کہ سب کے ساتھ ایک ہی سی بات ہوتی رہی ہے سب کے ساتھ معاملہ جو ہے اسی قسم کا پیش آتا رہا ہے سب نے ایک ہی دعوت دی ہے سب کے رد عمل جو تھا ان کے قوم کی طرف سے وہ بھی تقریباً ایسا ہی رہا ہے تو یہاں ایک جماعت کی حیثیت سے رسولوں کو سامنے رکھ کر اور بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی آئے رسول و مینات لے کر تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو شک و شباہ ہے اس چیز کے بعد میں جو تم لے کر آئے ہو کہا ان سے ان کے رسولوں نے اب یہ جماعت کا سیغہ چلے گا تم جو شک و شباہ کی بات کر رہا ہے تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کی ذات کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے کیا کوئی شک ہے اللہ کے بارے میں جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے یہ پھر وہی سرچنگ اور یہ کہ ایسی بات سے گفتگو شروع کی جائے جس کو وہ بھی مانتے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اللہ کے ملکن نہیں تھے تو پہلے تو یہ کہ ہمارے اور تمہارے معبین اللہ کا ماننا یہ تو ہماری قدر مشترک ہے یدعوکم لیغفر لکم وہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکار رہا ہے بلا رہا ہے تاکہ وہ تمہاری مغفرت کرے من ظلوبکم تمہارے گناہ بخش دے ویوخرکم الاجل المسمع اور تمہیں مؤخر کرے تمہیں اور تمہاری رسی دراست کرے تمہیں محلت دے اس دنیا میں بچنے کی الہ آجل المسمع ایک وقت معین تک کے لئے قالو اب ان سب نے کہا ان سب کی قوموں نے ایک ہی جواب دیا ان انتم اللہ بشروں مثلونا نہیں ہے آپ لوگ مگر ہماری ہی طرح کے انسان تریدونا ان تصدونا اما کانا یعبدو آباؤنا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ روک دے ہمیں ان چیزوں سے جن کو پوچھتے تھے ہمارے آباؤ اجداد فاتونا بسلطان مبین تو لے کر آئیے کوئی کھلی سند کھلی نشانی کھلا بودزہ قالت لہم رسولوں کہا ان سے ان کے رسولوں نے ان نحن اللہ بشروں مثلکم نہیں ہے ہم کچھ بھی سوائے اس کے کہ تمہاری ہی طرح کی انسان ہیں ولیکن اللہ یمولنو علیہ من یشاؤ من اوازہی لیکن اللہ کا معاملہ ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے اس نے ہمیں چن لیا ہے ہمارا سیلیکشن ہوا ہے ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے اور ہمیں معمور کیا اس قدمت پر کہ تم خبر تمہیں خبردار کریں وَمَا كَانَ لَنَا نَا تِيَكُمْ بِسُلْطَانِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے لیے اور تمہارے سامنے کوئی سلطان اور صدرت پیش کر سکے کوئی دلیل لا سکے کوئی نشانی لے آئیں اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَغَرَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اہلِ ایمان کا تو فرض یہ ہے اور طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توقل کریں وَمَا لَنَا اللَّهِ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر توقل نہ کریں ہاں وہ جی پوسیب الفرض کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ پر توقل نہ کریں وَقَدْ حَدَانَا سُبُلَنَا اس نے تو ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت دی ہے ہمیں اپنے طرف آنے والے راستے تقرب اللہ کے تمام طریقے اس نے ہمیں سکھا دیئے ہیں وَلَنَسْبِرَنَّ عَلَى مَا عَزَيْتُمُونَ اور جو تم ہمیں ایزائر پہنچا رہے ہو جو بھی تم کہہ رہے ہو ہم اس پر یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سبر کریں گے اس پر جو بھی تم ایزائر پہنچا رہے ہو وَلَنَسْبِرَنَّ عَلَى مَا عَزَيْتُمُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور اللہ تعالیٰ ہی پر تمام متوکلین کو توقل کرنا چاہیے وَقَالَ النَّذِينَ كَفَرُوا لِنَسُلِهِمْ وہی مقالمہ چل رہا ہے رسولوں کا ایک جماعتی شکل میں اور کہا ان لوگوں نے جو کافرت ہوئے اپنے اپنے رسولوں سے اپنے اپنے زمانے میں لَنُخْرِجَنَّكُمِنْ اَرْزِنَا ہم لازمًا نکال باہر کریں گے تمہیں اپنے زمین سے اپنے ملک سے اپنے وطن سے اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا یہ کہ تمہیں لاب و حالہ لازمًا لوٹنا ہوگا ہماری ملت میں ہمارے طریقے میں ہمارے دین میں فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اور پھر ہم تمہیں آباد کریں گے زمین میں یعنی جو بھی رسول بچ گئے ان کے ساتھ ہی اہلِ ایمان بچ گئے اب وہ قوم جو کافروں کی وہ حلاق کر دی جائے گی اور پھر تمہیں ہم بسائیں گے زمین کے اندر ان کے بعد میں بعد ہی اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈڑتے رہے کانپتے رہے لڑستے رہے کہ ایک وقت آئے گا کہ انہیں میرے سامنے کھڑے ہونا ہے محاسبے کا دن ہوگا آخرت کی گھڑی ہوگی اور اس میں وہ جو عدالت اخروی ہے اس میں میرے سامنے کھڑا ہونا ہوگا بطلزہ نے کہا لمن خاف مقامی وخاف وعید اور جو میری جو وعدے سے عذاب کے جو وعدے میرے ہیں ان سے ڈرتے ہیں وَسْتَفْتَهُ وَقَابَ كُلُّ جَبَّارِنْ عَنِيد تو پھر وہ فیصلہ طلب کرنے لگے جب ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جانا چاہیے یعنی قوموں نے کہا رسولوں سے وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِنْ عَنِيد اور پھر نامراد ہو کر رہ گئے وہ سب لوگ جو سرکش تھے اور زدی تھے مِنْ وَرَائِهِ جَهْنَّم اور ابھی تو ان کے پیچھے جہنم ہے یعنی یہ کہ دنیا میں جو عذاب آیا عذاب استحصال آیا حلاک کر دئیے گئے کَلْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا مِنْ وَرَائِ جَهْنَّم ابھی اس کے پیچھے جہنم ہے وَيُسْقَابِ مِنْ مَائِنْ صَدید اور ان کو پینے کو دیا جائے گا پیپ والا پانی یَتَجَرْرَوْهُ جَبْ شدید پیاس کی وجہ سے اسے گھونٹ لینے کی کوشش کرے گا وَلَا يَقَادُ يُسِيغُهُ لیکن اسے گلے سے نہیں اتار پائے گا حلق سے نہیں اتار پائے گا وَيَاتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلْ مَكَانِن اور اسے ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی وَمَا هُوا بِمَيِّت لیکن موت آئے گی نہیں اور اس کا سختی کا سلطرہ ختم نہیں ہوگا یعنی ایک سختی وہ بھی ہوتی ہے جس میں موت راحت پہ جاتی ہے انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بیمار ہوتے ہیں بچارے شدید بیمار ہیں ان کے لئے تو موت ایک طرح سے راحت کا سامان بن جاتی ہے کیونکہ موت کچھ کی سختی ختم ہوگئی لیکن جہنم وہ جگہ ہے کہ جہاں موت نہیں آئے گی لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا نہ پھر اس میں موت ہی آئے گی نہ وہ زندوں میں ہوں گے نہ مردوں میں ہوں گے بلکہ یہ ہے کہ وہ عذاب کی سختی مسلسل جھیل نہیں ہوگی وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظ اور اس کے بعد یعنی عذاب کے اندر سختی ہوتی چلی جائے گی درجات بڑھتے چلے جائیں گے شندت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظ بہت سخت عذاب ہوگا مَسَلُ لَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ آمَالُهُمْ كَرَمَادِنْ اشْتَدَّتْ بِهِرْغِيْهُ فِي يَوْمِ عَاصِف فِي يَوْمٍ عَاصِف مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ اعمال ہم ان کی نیکیاں ان کے اعمال اس راکھ کے مانند ہیں کَرَمَادِنْ اشْتَدَّتْ بِهِرْغِيْهُ جس کو کہ زوردار ہوا چلے کسی آنڈھی کے دن اور اس کو بکھیر دے یہ ایک بڑا اہم مضمون ہے قرآن مجید میں تین دفعہ آیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو مضمون ہے کہ گناہ جو ہے کبیرہ بھی ہے سغیرہ بھی ہے اور ایک جو صحیح طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ کبائر کا سے اجتناب کو پہلے پختہ کیا جائے محکم کیا جائے اس کے بعد یہ ہے کہ سغائر کی طرف متوجہ کی توجہ کی جائے ایسا نہ ہو کہ کبائر کی طرف توجہ نہ اور سغائر کے بارے میں بڑی محس و تبہیز و چھان بین اور اس کے بارے میں تحقیق و تفتیش اور لمبی چوڑی گفتگویں اور مناظرے ہو رہے ہو یہ گویا کہ پرورٹڈ جو نیٹر جو ہے جو مسخ ہو جاتی ہے مذہبی لوگوں کی تو وہاں شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ سغائر کے بارے میں بہت حساس اور کبائر کے بارے میں ان کی حص جو ہے بلکل مردہ ہو جاتی ہے اسی طرح کا معاملہ یہ ہے دنیا میں کہ برے سے برے آدمی بھی کسی نہ کسی نیکی کا سہارا لیتا ہے اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے دل میں کچھ ہے اس کے ضمیر نام کی شئے ہے یا وہ روح جو ہے کچھ سسکتی ہے کچھ چیختی ہے چلاتی ہے تو ہر برے سے برے طبقے کے اندر آپ دیکھیں کہ کسی نہ کسی نیکی کا احتمام ہوگا جس ہم فروش عورتیں ہیں وہ بھی کہیں کچھ نہ کچھ نیکی کا کچھ حواب کے پن کے کام وہ تازیوں میں نظر آ جائیں گی یا یہ کہ وہ مزاروں کے اوپر جا کر دھمال کھیلیں گی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی نیکی کا کام کر رہی ہیں اسی طریقے سے جیب کترے ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں یہ بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا کھاتا اپنا کھول کر رکھتے ہیں تاکہ یہ کہ دل کو تصلی رہے کہ ہم چاہے برے ہیں کچھ بھی ہیں یہ تو مجموری ہے پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرہاد کو نام یہ تو اب ہمارا پیشہ ہے اس میں تو اب کیا کریں ہم مجموری ہے لیکن یہ ہے کہ بھارا کچھ نہ کچھ نیکی کرتے ہیں یہ نیکی جو ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں کوئی قدر نہیں کوئی بدل نہیں وہ ٹوٹل نیکی جو آیے بر میں ہم پڑھ کر آئے ہیں لَيْسَ الْبِرَّانْ تُوَلُّوا وَجُوهَكُ الْقِوَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِابِ وَالْنَبِيِّينَ وَآَتْ الْمَالَ عَلَىٰ عَلَىٰ حُبِّهِ وَالْلَائِكَهُمُ الْمُتَّقُونَ اگر تو نیکی ہے اس رنگ کی تب تو وہ نیکی ہے اور اگر یہ شکل نہیں ہے تو پھر وہ نیکی نہیں ہے وہ تو در حقیقت نیکی کی ایک صورت ہے ایک دھوکہ ہے ایک فریب ہے اس اعتبار سے کہا جارہا ایسے لوگ جو ہیں جب یہ آخرت میں آئیں گے تو انہیں تو یہ خیال ہوگا کہ ہم بڑی نیکیا کی ہوئی ہیں ہم نے تو یتیم خانہ کھولا ہوا تھا ہم نے بیواؤں کے لیے یا اول ہوم کھوڑے ہوئے تھے ہم نے بڑے لوگوں کے لیے بندوست کیا تھا ہم نے یہ کیا تھا ہم نے ایک شفاقانہ کھولا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ لیکن وہاں جب یہ آئیں گے تو ان کی نیکیوں کے لیے ایک تمثیل ہے کہ جس طرح وہ حباب منصورہ ہو جائیں گی تو تین جگہ قرآن میں یہ تمثیل آئی ہے جن میں سے پہلا مقام یہ ہے پھر سورہ نور کے اندر بھی آئے گا اور اس کے علاوہ سورہ فرقان کے اندر آئے گا مختلف مقامات پر ہیں یہ تین مقام ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اس راہ کے معنی ہوگی ہوگی تو صحیح دکھائی تو جائیں گی یہ تمہارے عمال ہیں یہ تم نیکیاں کر کے لائے ہو لیکن ایک تیزدار ہوا چلے گی اور اس کو وہ حباب منصورہ کر دے گی وہ پوری کی پوری بکھر کر رہ جائے گی اس نیکی کے کوئی حقیقت نہیں ہوگی اللہ کی میزان میں اس کا کوئی بدل نہیں سورہ نور میں اسے سراب سے تعبیر کیا ہے کہ ایک پیاسا جو ہے اسے نظر آرہا پانی ہے جسٹ رہا ہے لیکن یہ کہ وہ پانی نہیں ہے بلکہ وہاں پر تو یہ نیکیاں جو ہیں ان کا تذکرہ ہے ان کو کوئی مقدرت حاصل نہیں ہے کوئی قوت حاصل نہیں ہے کوئی طاقت حاصل نہیں ہے ان چیزوں میں سے کسی پر بھی جو انہوں نے کمائی تھی وہ سمجھتے تھے ہم نے بڑے خطے بھرے ہوئے نیکیوں کے بڑے نیک کام کیے ہیں بڑے سواب کے کام کیے ہیں خدمت خلق کے کام کیے ہیں فلاں کام کیے ہیں لیکن یہ کہ معلوم ہوگا کہ اس میں سے کوئی چیز ان کے کام آنے والی نہیں ہے ذالکہ ہوا الضلال البعید اور یہی ہے در حقیقت گمراہ ہو جانا اور بہت دور کا بھٹک جانا بہت دور کا کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے آسمان و زمین حق کے ساتھ پیدا کیے ایشا یزہبکم اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے گا سب کو ہلاک کر دے گا وہ یاتے بخلقین جرید اور کسی نئی مخلوق کو پیدا کر دے گا اس کی خلاقی اس کی قدرت جو ہے اور اس کی قوت تخلیق جو ہے اس کی کریئیٹیو ایکٹیوٹی اور اس کا کریئیٹیو پوٹنشل کہیں ختم نہیں ہو گیا ہے وَمَا ذَلَكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِیزَ اور یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھاری بات نہیں ہے تم سب کو ہلاک کر دے اور کوئی نئی خلق پیدا کر دے مخلوق پیدا کر دے وَبَرَضُوا لِلَّهِ جَمِيعًا اور پھر وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے سامنے کھڑے ہوں گے سب کے سب فَقَالَتْ دُعَفَاؤُ لِلَّذِينَ اَسْتَقْبَرُوا تو کہیں گے وہ کمزور لوگ پسماندہ لوگ پیچھے چلنے والے لوگ جنہیں اپنے المتکبرین سے اپنے سرداروں سے جنہوں نے استقبال کیا تھا ان سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا تیکھیے ہم آپ لوگوں کے پیروکار تھے آپ کی پیچھے چلتے تھے آپ کی زندہ بات کے حملالے لگاتے تھے آپ کے جنہیں اٹھاتے تھے آپ ہم سے جو کہتے تھے ہم اس کو مجالاتے تھے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا تو ہم تو تھے آپ کے تحبے آپ کے پیروکار فَحَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَزَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْهِ تو آج یہاں آپ اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی ہمارے لئے کمی کر سکتے ہیں کسی درجے میں بھی ہمارے کام آسکتے ہیں قَالُوا لَوْ حَدَانَ اللَّهُ لَا حَدَائِنَاكُمْ وَقُورَا جَوَابْ دَيْنِي اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں ہدایت دیتے ہیں ہم خود گمراہ تھے ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا سَوَاؤُنْ عَلَيْنَا جَزَعِنَا همْ صَبَرْنَا اب ہمارے حق میں برابر ہیں ہم جزا فضا کریں بے قراری کریں روئے چیخیں چلائیں یا سبر کریں مارنا من محیس اب ہمارے لئے کوئی خلاصی کی کوئی شکل نہیں گلو خلاصی کی کوئی صورت نہیں وَقَالَ الشَّيْطَان تو شیطان کہے گا لَمَّا قُوْدِ اللَّهُ عَمْرَ جَبْ فیصلہ ہو چکے گا اہلِ جنت کے لئے فیصلہ ہو گیا یا کہ جنت کی طرف لے جایا جائے اور اہلِ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا جہنم کی طرف تو اب وہ شیطان صاحب فرمائیں گے قَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُوْدِ اللَّهَ وَعَدَكُمْ دیکھو لوگو اللہ نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا وعد الحق اور وہ واقع پادہ سچا تھا وَوَعَدتُكُمْ اور میں نے تم سے وعدے کیے تھے فَاخْلَفْتُكُمْ میں نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی میں ان وعدوں کو پورا نہیں کر سکا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان لیکن میرے پاس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا میں تم پر جبر نہیں کر سکتا تھا میں تمہیں زبردستی مرائی کی طرف نہیں لا سکتا تھا یہ اختیار مجھے اللہ نے نہیں دیا تھا اِلَّا عَنْ دَوَتُكُمْ مگر یہ کہ میں نے تمہیں پکارا دعوت دی میں نے کہا اس راستے پر آؤ بے حیائی کو اختیار کرو فلان کرو یہ کرو ویمن لب کی تحریک چلا آؤ فلان تحریک چلاو میں نے جو بھی کیا میں نے دعوت دی فَاسْتَجَبْ تُمْ لِي تم نے میری دعوت کو قبول کیا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ تو اب مجھے ملامت نہ کرو ملامت کرو اپنے آپ کو کیونکہ میرے پاس اختیار تو کوئی نہیں تھا میں نے تمہیں ورغل آیا میں نے تمہیں بری راستوں کی طرف دعوت دی لیکن قبول کرنے والے تم خود تھے اِلَّا عَنْ دَوَتُكُمْ فَاسْتَجَبْ تُمْ لِي تم نے میری دعوت قبول کی میرے پیچھے چلے فَلَا تَلُومُونِي وَلَا وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ تو اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ ملامت کرو اپنے آپ کو مَا آنَا بِمُسْرِخِكُمْ نہ میں اب تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں تمہاری تکلیف میں کوئی کمی کرا سکتا ہوں وَمَا آنتُمْ بِمُسْرِخِی نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہوں تم بھی مجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا عَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْل میں کفر کر رہا ہوں اس کا جو تم نے مجھے شریک کر دیا تھا اللہ کے ساتھ اس سے پہلے یہ تم نے غلط کام کیا تھا تم نے اللہ کو مانا ہوتا اللہ کے وعدے پر اعتبار کرتے اللہ کی دعوت پر نبیق کہیں ہوتی تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا میری بات باتی اللہ کی بات کو پیچھے ڈالا اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا عَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْل اِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَزَابُ الْعَلِيمِ یقیناً ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے وَاُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ اِنْ تَجْرِی مِنْ تَعْتِ الْنَحَارِ اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے باغات میں جن کے نیتے ندیاں بہتی ہوں گی خالدین فیہا وہ اس میں رہے گے ہمیشہ ہمیش بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام ان کی گریٹنگز ہوں گی ایک دوسرے کو دعائیں دینی ہوں گی سلام کی شکل میں اَلَمْ تَرَقَيْفَ دَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا قَلِمَةً طَيِّبَةً کیا تم نے غور نہیں کیا اللہ تعالی نے کیسی مثال بیان کی ہے کلمہِ طیبہ کی کلمہِ طیبہ سے عام طور پر تم مراد یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کا طلمہ ہے اس میں کوئی شک نہیں افضل ذکر لا الہ الا اللہ لیکن یہ کہ کلمہِ طیب سے مراد ہر اچھی بات پاک بات خیر کی بات امدہ بات جو بھی کلامِ طیب ہے جو بھی حق کی بات ہے جو بھی منائی کی دعوت ہے اس کی مثال ہے ایک ایسے شجرہِ طیبہ کی ایک ایسے درخت کی ایک بہت امدہ درخت ہے پھلدار درخت ہے اصلحہ ثابتن اس کی جڑ جو ہے زمین میں جمع ہوئی ہے وَفَرُوْحَا فِي الصَّبَاء اور اس کی شاخیں جو ہیں اس کی تہنیاں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں برند ہیں تُوْتِ اُقُلَهَا كُلَّحِينِ بِجْنِ رَبِّحَا اور یہ درخت ہر فصل میں اپنا پھل آتا ہے اپنے رب کے حکم سے عام کا درخت ہے فصل کا وقت ہے عام لگے ہوئے ہیں یا اور کسی چیز کا درخت ہے اس کے درخت اکو لہا اس کا پھل جو ہے وہ آ رہا ہے متواتر وَيَنْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلْنَّاسِ اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لئے لَعَلْ لَهُمْ يَتَغَكَّرُونَ تاکہ وہ اس سے نصیت اخص کریں کہ نیکی کا کوئی کلام ہو نیکی کی دعوت ہو نیکی کے لئے کوئی تحریک اٹھائی جائے کوئی بھی کام کیا جائے اس کی مثال اللہ کیا اس طرح کیا جیسے ایک بہت ہی امدہ درخت ہے اس کی جڑ بہت گہری ہے مضبوط ہے اسے مسلسل جو ہے مل رہی ہے زمین سے نمو مل رہی ہے اسے اس کے لئے خوراک آ رہی ہے اور وہ پھیلتا جا رہا ہے آسمان میں اس کا سلسلہ نمعلم کہاں سے کہاں تک پہنچے گا آپ نے خیر کی دعوت دی کچھ لوگوں نے قبول کیا ان کے ذریعے سے وہ بات اور کہاں تک پہنچے گی ان سے آگے وہ اور کہاں تک پہنچے گی جہاں تک جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس جس نے کسی نیکی کا آغاز کیا اب وہ نیکی جب تک دنیا میں باقی رہے گی اس کے حساب میں بھی اس کا جو ہے جو ثواب درج ہوتا رہے گا اور جس نے کوئی بری شہ کا آغاز کیا کوئی غلط حرکت اور غلط کوئی رسم شروع کی اس کے برقص ایک درخت ہوتا ہے جھاڑ جھکار ٹائٹ وہ درخت نہیں ہوتا جھاڑیاں سے ہوتی ہیں مثال گندی بات کی ایسے ہے گندی بات ہو بری بات ہو کلمت خبیصت وہ ایک ایسے درخت کے معنید ہے جسے زمین کے اوپر اسے اکھار لیا جائے جڑے گہری نہیں ہوتی زمین کے اندر پھیلی ہوئی تو ہے نظر بہت آ رہی ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے کوئی ہمت نہیں ہے ما لہا من قرار اور اس کے لئے کوئی قرار نہیں ہے زمین کے اوپر جیسے چاہے اکھار لیجے کسی درخت کو اکھارنا جو ہے وہ آسان کاف نہیں لیکن یہ ایسے جھاڑ جھنکار اس کو اکھارنا آسان ہے کوئی ایک اس طرح کی باتیں جو ہے وہ پھیل تو جاتی ہیں یہ بری باتیں بھی پھیل جاتی ہیں اور وہ عاب ہو جاتی ہیں لوگوں کے اندر اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسرت الخبیص جو ہے وہ بھانے لگتی ہے نگار کو چونکہ زیادہ ہوتی ہے وہ خباست جو ہے اس کی اس میں اس کی کسرت جو ہے وہ اس کو لوگوں کے لئے مزین کر دیتی ہے دولت ہے چائے حرام سے کمائی گئی ہے خبیص دولت ہے لیکن اس دولت کی چمک دمک جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کر رہی ہے لیکن اس کے لئے دوام نہیں ہے اس کی مجد سے کوئی اتمنان اور سکون ان آدمی کو نہیں مل سکے گا اللہ تعالی مضبوط کر دیتا ہے جمع دیتا ہے اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان یہ یقین ہو تو دنیا کے اندر بھی وہ شد جمع ہوا ہوگا اس کی استقامت اس کا صبر اس کا حوصلہ اس کے اندر جو بھی پیہم کام کرنے کی صلاحیت ہوگی اللہ تعالی جمع دیتا ہے اہل ایمان کو بالقول ثابت یہی قول ثابت ہے اللہ پر آخرت پر رسول پر ایمان فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ اب پھر اسی کا ظہور آخرت میں ہوگا اسی طرح انہیں ثبات آخرت میں جنت میں نصیب ہوگا وَيُضِلُّ اللَّهُ ظَالِمِينَ اور ظالموں کو اللہ تعالی بچلا دیتا ہے گمراہ کر دیتا ہے وَيَفَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءَ اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے عَلَمْ تَرَا الَّذِينَ بَدْدَلُوا نِعْمَتُ اللَّهِ كُفْرًا وَعَلُّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار کیا تم نے دیکھا نہیں غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفر سے اللہ نے انہیں ہدایت دی اللہ نے نعمت دی انہوں نے ہدایت ہاتھ سے دی اور ظلالت خرید لی کفر اختیار کر لیا اللہ نے رسول بھیجا اتنا بڑا انعام کیا اس پر اپنی کتاب انہوں نے اپنی قوم کو لا اتارا تباہی کے گھر میں جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ فرعون جو ہے وہ اپنی قوم کا جلوس لے کر آئے گا اور سب سے آگے آگے وہ چلتا ہوا ہوگا اور سب کو لاکت جہنم کے گھاٹ پر آکے اتار دے گا اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہیں لیڈر لوگ وہ غلط راستوں پر چلتے ہیں اور اپنے اپنے عوام کو اپنے متبعین کو وہ نے جا کر جو ہیں وہ حلاقت کے گھر پر جا اتارتے ہیں جہنم وہ داور باوار تباہی کا گھر کیا ہے جہنم ہے یسلاو نہا جس میں وہ داخل ہوں گے وَبِسَ الْقَرَار اور وہ بہتی بری جگہ ہے جائے قرار ہونے کے اعتبار سے وَجَعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا لَيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ اور انہوں نے اللہ کے مدد مقابل ٹھہرا دیئے ہیں تاکہ وہ گبراہ کریں انہیں اللہ کے راستے سے یعنی یہ جو ند کا لفظ ہے اندادہ یہ سورہ بقرہ کے تیسے رکو میں بھی آیا تھا وَلَا تَجَعْلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَبُونَ تو ند کہتے ہیں مدد مقابل کو اور اس میں اس حد تک باریک بھی نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب نے ایسے ہی اپنی بغیر یعنی یہ نہیں تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر حضور کو برابر کرنا چاہا اللہ کے لیکن ایک محاورے کے انداز میں کہہ دیا مَا شَا اللَّهُ وَمَا شَيْتَا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے آپ نے فرمایا اَجْعَالْتَنِي دِلَّهِ نِدَّن کیا تم نے مجھے اللہ کا مدد مقابل بنا دیا مشیط صرف اسی کی ہے ہاں اس کی مشیط کے تحت کوئی میری خواہش پوری کر دے اللہ تعالیٰ لیکن اس کی مشیط سے ہوگا اذن اس کا ہے کسی اور کا اختیار نہیں ہے تو جن لوگوں نے اللہ کے لیے انداز مقرر کر دیئے ہیں زد اور ند مد مقابل لَيُضِلُّوا عَنْ سَبِيْلِهِ تاکہ بہکائیں لوگوں کو اس کے راستے سے یہ جھوٹے معبودوں کا انہوں نے دھونگ لچایا ہے تاکہ اللہ کی بندگی سے ان کو بچلا سکے قُلْ تَمَتْتَعُو کہیے اچھا رہ لو بس لو ساز و سامان سے فائدہ اٹھا لو دنیا کی زندگی میں جو مزے اڑالے ہیں اڑالو فَإِنَّ مَسِيْرَكُمِ الْعَدْدَارِ پھر تمہارا جو ہے لوٹنا وہ تو آگ ہی کی طرف ہے جانا ہے تمہیں آگ کے اندر قُلْ لِي عبادِ الَّذِينَ آمَنُوا يَقُیْمُ السَّلَاةَ کہیے میرے ان بندوں سے اب دیکھئے یہاں نوٹ کیجئے قُلْ لِي عبادِ الَّذِينَ آمَنُوا یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا نہیں آیا براہ راست خطاب مکی صورتوں میں میں نے کہا ہے شاز سورہ حج میں ایک جگہ ہے لیکن یہ کہ اس کے بارے میں چونکہ اختلاف ہے کہ وہ صورت مکی ہے کہ مدنی ہے وہ علیدہ ہے اس پر جب ہم گوھر کریں گے پورے مکی قرآن میں یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استلاحاً یہ خطاب نہیں ملے گا حانا کہ اب یہاں قُلْ عبادی اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ایمان اللہ ہیں یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کی بجائے اب یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی چاہ حکمت ہے جو بات میں نے سمجھ میں آئی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ یہ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا امت کے لیے خطاب ہے اور امت کی حیثیت جو بنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی وہ ہوئی ہے مدینے میں آ کر جبکہ ایک امت کی شکل انہوں نے اختیار کی اور تحویل قبلہ کے ذریعے سے وہ ایک مستقل امت ہونا ان کا اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اور یہ کہ اس مقام سے جس پر کہ یہود فائز دوہ دو ہزار برس اب ان کو وہاں سے معذول کر کے اب اس امت کو وہاں پر نصب کیا جا رہا ہے اس کے بعد سے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اور اس میں اہلِ ایمان بھی اور منافق بھی جو بھی اسلام کا دعویٰ کریں وہ اسی خطاب کے تحت آ جائیں گے قُلْ لِعْبَادِ اللَّذِينَ آمَنُوا اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں یَقِيمُ السَّلَاةَ وہ نماز قائم رکھیں وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَضَقْنَاهُنُ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں سرم وعلانیتا کھلے بھی اور چھپے بھی اعلانیہ بھی اور مخفی طور پر بھی مِنْ قَبْلِ اَنْ يَا تِيَا يَوْمُن اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آجائے لَا بَعْن فِيهِ وَلَا خِلَال کہ جس میں نہ کوئی بیع ہوگی نہ کوئی لیندین سعودہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی یہ آیت بہت قریب ہے وہ جو آیت سورہ بقرہ میں آیت القرصی سے پہلے ہے وَلَا خُلَّتٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وہاں تیسری شئے کی اور کیٹیگورٹ لفی ہے وہ دن کے جس میں نہ کوئی بیع ہوگی نہ کوئی دوستی ہوگی اور نہ ہی کوئی شفاعت ہوگی اللہ ہی ہے وہ جس نے کے پیدا کیا آسمان و زمین اور اتارا آسمان سے پانی فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَا سَمَرَاتِ لِسْقَلَّكُمْ اور پھر نکالا اس کے ذریعے سے پانی کے ذریعے سے نیووں کی شکل میں تمہارے لیے رزق وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْقَ لِتَدْرِيَا فِي الْبَحْرِ بِعْمْرِهِ اور مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتی کو کہ وہ چلے سمندر میں دریا میں اس کے حکم سے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْحَارِ اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے دریا اور نہریں اور چشمیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الْشَمْسَ وَالْقَمَرَ دَعْئِ بَيْنِ اور تمہارے لیے مسخر کر دیا سورج کو بھی مسخر کر دیا چاند کو بھی کہ وہ ایک دستور کے مطابق برابر چل رہے ہیں مسلسل چل رہے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالْنْحَارِ اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو اب یہ تمام چیزیں جو ہے اس لیے گنوائی جا رہی ہیں کہ یہ تمام جو قوائِ طبیعہ ہیں جو عجرامِ فلکیاں ہیں ان سب کو اس کام میں اللہ نے لگا رکھا ہے کہ جس سے اس دنیا کے اندر جو حیات ہے اس کے تمام لوازم اور اس کی ضروریات پورے ہو رہے ہیں اور اس حیات کے اندر چوٹی کی حیات انسان کی ہے تو گویا کہ یہ ساری بساعت ہم نے تمہارے لیے بچھائی ہے جیسے سورہ بقرہ کے کسی لکومے بھی آیا چاہاں تمہارے لیے بنایا ہم نے زمین میں جو کچھ بھی ہے اور زمین کی بساعت بچھانے کے لیے ظاہر بات ہے اللہ تعالی نے اس سے پہلے جو بھی جس کو وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا تو وہ اس دھماکے کے بعد سے جو ساری گیلیکسیز بنی ہیں یہ سب آخر کار اس زمین کی تغلیق اور زمین میں پھر حیات اور حیات کی بلدترین شکل حیات انسانی تو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مسکر کی گئی تمہاری ضروریات یہ بہم رسانی میں لگی ہوئی ہے وَآتَاكُم مِنْ كُلِّ مَا سَالْتُبُوْهُ اور اس نے تمہیں دی ہیں وہ تمام چیزیں جو تم اس سے مانگتے ہو مانگتے ہو جو تم نے مانگی ہے اب اس میں بھی ایک ہے شعوری طور پر مانگنا مجھے پیاس لگی ہے میں نے پانی مانگا لیکن نہ ملوم کتنی چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے ہمیں تو اب پتہ چلتا ہے اس چیز کے در فلاں وائٹیمن بھی ہیں اور یہ بہت ضروری تھا ہمارے لئے ابھی کیا پتہ وہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کر رکھی تھی اور ساری چیزیں ہمارے کام آ رہی تھی اللہ تعالی نے وہ سارا جو ضروریات ہیں ہماری اس کو فرام کیا ہوا تھا یہ تو ہم جو ہیں بڑی اپنی جو تیر مار رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پر کھلتا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہماری کیا کیا ضرورت ہے کس کس طور سے پوری کیے اور کتنی لانگ چینز ہیں وہ کی کتنے لمبی لمبی چینز ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری یہ ساری ضروریات پوری کر رہا ہے جن کا ہمیں شعور بھی نہیں تو تم نے چاہے مانگا ہے شعوری طور پر اور چاہے مانگا ہے اپنے وجود میں اپنے وجود کی حیثیت سے سائل بن کر تم نے مجیزوں کا اللہ تعالی سے گویا کے سوال کیا ہے اور اگر تم اللہ تعالی کی نعمتوں کو گننا چاہوگے تو احسان نہیں کر سکوگے تمہارے بھی ممکن ہی نہیں ہے کہ تم گن سکو یقیناً انسان جو ہے بڑا ہی ظالم نائنصاف اور بہت ہی ناشکرہ ہے کفار یہ کفار نہیں ہے کافر کی جمع نہیں ہے فعال کے وضل پر کفار بہت ناشکرہ مبالغ کا سیغہ یہ سورہ بقرہ کا جو رکوع تھا پندر ہوا اس سے ملتا جلتا یہ مضمون آ رہا ہے اور یاد کرو جبکہ کہا تھا ابراہیم نے اے میرے رب اس گھر کو اس شہر کو مکہ کو البلد آمنا البلد آمنا اس کو بنا دے امن کی جگہ وَجْنُمْنِي وَبَنِي يَا نَعْبُدَ الْأَسْلَامِ اور بچائے رکھ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی کہ ہم بطوں کی پرستش کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ جو بھی گمراہی رہی تھی جیسا کہ میں نے عرض کیا پری ابراہمک جتنی تاریخ ہمارے سامنے بیان ہوئی ہے حضرت ابراہیم سے پہلے کی تو گمراہی ایک ہی تھی اور وہ شرک تھا بط پرستی تھی قوم نوح کی بھی وہی تھی قوم اہود کی قوم سالح کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی بط پرستی تھی انہوں نے بطوں کو توڑا ہے بہت بڑا بط خانہ تھا پھر وہ ستاروں کو بھی پوچھتے تھے پھر ان کے ہاں وہ سیاسی شرک بھی تھا کہ نمرود جو ہے وہ دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے اختیار مطلق حاصل ہے جس چیز کو چاہوں میں حکم دوں جس چیز کو جائز چاہوں کروں اور جس چیز کو چاہوں ممنوع قرار دے دوں تو اس میں فرمایا وَإِسْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ حَادَ الْبَلَدَعَامِنَ اے رب میرے اس شہر کو تو ایک عمل والا شہر بنا دے وَجْنُبْنِ وَبَنِيَا مجھے اور میری نسل کو جس کو میں یہاں آباد کر رہا ہوں اس سے بچائے رکھ کہ ہم بطوں کی پرستش کریں ربِ اِنَّهُنَّ عُدَلَّا قَسِرَ مِنِ النَّاسِ پروردگار ان بطوں نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو انسانوں کی عظیم اکثریت کو ممرہ کیا ہے فَمَنْ تَبِعَنِ فَإِنَّهُ بِنِّ تو جو کوئی میری پیروی کرے میں نے شرک سے اجتناب کیا میں نے تمام ہر نو کے شرک سے میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اب جو لوگ اسی طرح میرے راستے پر چلیں اسی طرح شرک سے دور رہیں توحید کے راستے پر گامزل رہیں تو وہ تو میرے ہیں ہی مجھ میں سے ہیں ان کے ساتھ تو تیرا وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا لیکن وَمَنْ عَسَانِ جو میری نافرمانی کرے غلط راستے پر چلے فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمِ تو تو غفور الرَّحِيم ہے اب یہ بھی سمجھئے کہ اپیل کی شکل میں ہے کہ گناہگاروں کے لیے بھی حضرتِ ابراہیم اَوَّاہُ الْحَلِيمُ مُنِیبِ یہ الفاظم پڑھ چکے ہیں بہتی یعنی درب دل بہت شفیق بہت رعوف اور یہی وہ انداز ہے جو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام میں اختیار کیا یا کریں گے وہ قیامت کے دن اگر تُو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں جس طرح چاہے عذاب دے تیرا اختیار مطلق ہے لیکن اگر تُو معاف کر دے تو تُو بہرحال تُو اس اختیار کے اوپر بھی کوئی شخص نہیں ہے جو اعتراض کر سکے تجھے ہر سے ایک قدرت اور اختیار حاصل ہے تو یہاں بھی وہی انداز ہے اے رب ہمارے میں نے اب یہاں ربنا آ گیا ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل بھی شابل ہو گئے ابھی تک اس میں ربے چل رہا تھا ربنا انی اسکنت من ذریتی میں نے اپنی اولاد اپنی نسل کی ایک شاخ کو من ذریتی اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے بِوَادِنْ غِيْرِ زِذَرَرِنْ اس وادی غیرِ زِذَرَرَا میں جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا کوئی نباتات نہیں ہے کوئی درخت نہیں ہے کچھ نہیں ہے بلکل ایک بنجر علاقہ ہے کوئی پیداوار نہیں اِن دَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمْ تیرے پاک گھر کے پاس تیرے محترم گھر کے پاس جیسا کہ میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا بات صحیح یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بنائے ہوا گھر ہے البتہ یہ کہ امتداد زمانہ سے یہ گر چکا تھا اور کچھ سحناب کی وجہ سے ساری بہ گئی تھی اس کے دیوارے صرف یہ کہ کہیں اس کی جو بنیادیں تھی وہ باقی تھی ان کی تابیر کی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے تو تیرے اس محرم اور محترم گھر کے پاس میں نے لاکر اپنی نسل کی ایک شاہ کو عباد کر دیا ہے بنالے یقیم السلام اس لیے کیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں تو اے اللہ اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے لوگ آئیں ان کے پاس اور ان کے کوئی حدیعے پیش کریں اور ان کے ذریعے سے ان کو جو ہے رسک کا بندو بس پیش ہو جائے فَجْعَلْ أَفِدَتَ مِنَ النَّاسِ تَحْوِیِ الْيَهِمْ تو اب کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ مائل ہو جائیں ان کی طرف وَرْزُقْهُمْ مِنَ السَّمَرَاتِ اور ان کو رسک بہم پہنچا میموں کا لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ تاکہ وہ شکر کر سکیں اے اللہ تو خوب جانتا ہے جو کچھ کے ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ کے ہم ظاہر کرتے ہیں وَمَا يَخْفَعَلَ اللَّهِ مِنْ شَئِن فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءَ اور اللہ پر تو کوئی شہ بھی مخفی نہیں رہ سکتی نہ آسمان میں نہ زمین میں الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَحَبَ لِي عَلَى الْقِبَرِ اسْبَعِلَ وَإِسْحَاءَ کُل شکر کُل سنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عطا فرمائے اس بڑھاتے کے علل رغم اتنی بڑی عمر میں ستاسی برس کی عمر میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے علل کبر اسماعیل اور پھر ان کے کئی سال کے بعد حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دئیے اِنَّ رَبِّ لَسَمِعُ الدْعَا یقیناً میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے رَبِّ جَعَلْنِي مَقِيمَ الصَّلَا پروردگار مجھے بھی قائم کر دے نماز کے اوپر مجھے بنا دے نماز کا قائم کرنے والا یعنی مجھے توفیق دے کے نماز کا پوری طور سے قائم رکھوں ومن ذریعیتی اور میری نسل میں سے بھی میری اولاد میں سے بھی جو نماز کے قائم کرنے والے ہوں رَبَّنَا وَتَقَبَّل دُعَا اور اے رَبْ ہمارے اس دعا کو شرف قبول عطا فرماؤ رَبَّنَا اَغْفِرْ لِي پروردگار بخش دے مجھے والے والدئیہ اور میرے والدین کو ولی المومنینہ اور سب ایمان والوں کو جَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ جس دن کے وہ حساب قائم ہو وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا امَّا يَعْمَلُوا ظَالِمُونَ اور تم ہر جیز نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے اس سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں اِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ یہ تو اللہ تعالیٰ مؤخر کر رہا ہے ان کی رسی دھیلی کر رہا ہے رسی دراز کر رہا ہے محلت دے رہا ہے اِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ اس دن کے لیے تَشْخَصُ فِهِ الْأَبْسَار جس دن کے نگاہیں پتھرا جائیں گے مُحْتِعِينَ مُقْنِعِيرُ اُسِهِمْ وہ دورتے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے اوپر مُللے ہوئے ہوں گے اُن کے سر لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ تَرْفُهُمْ اُن کی نگاہیں اُن کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی جیسے نظریں پتھرا جاتی ہیں کسی ایک ہی جگہ پر خوف جب قیفیت ہوتی ہے خوف کی تو نگاہ کسی ایک جگہ پر جم کر رہ جاتی ہے اس سے ادھر سے ادھر نہیں ہوتی وَأَفْعَدَتُهُمْ حَوَا اور ان کے دل اُڑے ہوئے ہوں گے یہ میدانِ حشر کا نقشہ ہے اس میدانِ حشر میں جو لوگوں کا حال ہوگا وہ یہ ہے محتعین نوڑتے ہوئے ہوں گے مُقْنِعِ رُؤُسِهِمْ رُؤُسِهِمْ اپنے سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہوں گے شاید کہ اوپر سے کوئی کڑک ہو کوئی اور اس طرح کی آوازیں ہو لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ تَرْفُهُمْ ان کی نگاہیں ان کے طرف نوٹ کر نہیں آئیں گی وَأَفْدَتُهُمْ حَوَا اور ان کے دل ہوا ہوں گے وَأَنزَلِ النَّاسِ اور اے نبی خبردار کر دیجئے لوگوں کو يَوْمَ يَعْتِهِمْ الْعَزَابِ کہ جس دن وہ عذاب آئے گا ان پر فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُ تو کہیں جے وہ لوگ جنہوں نے ذرن کے ربیش اختیار کی تھی رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ آجَلٍ قَرِيب فروردگار ہمیں ذرا مؤخر کر دے کچھ تھوڑی سی محلت دے دے اس وقت کو ذرا ٹال دے اس گھڑی کو ذرا مؤخر کر دے نجب دعوتہ کا ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے لبیق کہیں گے ہم تیری دعوت کو پر لبیق کہیں گے وَنَا تَبِعِ رُسُل اور رسولوں کی پیر بھی کریں گے اَوَلَمْ تَكُونُوا اَقْسَبْتُمْ تو کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو قسمیں کھایا کرتے تھے من قبل پہلے مَا لَكُمْ مِنْ زَوَال کہ تمہارے لئے کوئی زوال نہیں ہے ہماری حکومت حکومت ہماری سطوت ہماری طاقت ہمارا دب دبا ہمارا یہ ساز و سامان ہماری یہ جائدازیں ہماری یہ شان و شوقت اسے کہاں سے زوال آ جائے گا اَوَلَمْ تَكُونُوا اَقْسَبْتُمْ تو قسمیں کھایا کرتے تھے من قبل پہلے مَا لَكُمْ مِنْ زَوَال تمہیں کبھی زوال آئے گا ہی نہیں فَسَكَنْتُمْ فِي بَسَاكِلِ لَذِينَ الظَّلَبُوا اور تم رہے انہی لوگوں کی انہی قوموں کے مسکنوں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا انفسہوں وہ اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آخر یہ جو علاقے تھے اس میں قوم عاد آباد تھی کہیں قوم سمود آباد تھی کہیں یہ قوم مدین آباد تھی کہیں یہ اور جو لوگ شہر تھے جن میں کہ حضرت الود کو بھیجا گیا بغیرہ بغیرہ تو تم رہے انہی بسنیوں میں جن لوگوں کی جن لوگوں نے ظلم ریا اپنے اوپر وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ اور تمہیں اچھی طرح تم پر واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا 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 سلوک ہوا ان کا ان کے ساتھ ہمارا کیا انجام ہوا ان کا وَدَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَال اور ہم نے تمہارے لئے امثال بھی اور مثالیں بھی بیان کر دی تھی ان کے حالات و واقعات پوری طرح کھول کر سنا دیئے تھے فَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ جو الفاظ آ چکے ہیں اللہ کے دنوں کے حوالے سے ان کوئی نصیت کیجئے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَحُمْ اور انہوں نے اپنی سی چالیں چلی تھی جیسے تم چالیں چل رہے اے قریش تو انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں چالیں چلی نوح کے قومِ نوح کے سرداروں نے اور قومِ عاد کے سرداروں نے اور قومِ سمود کے سرداروں نے چالیں چلی تھی قومِ شعب کے سرداروں نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی تمہیں تمہیں سنا دیا گیا ہے کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تمہارا پسپنا تو ہم کبھی کا تمہیں رجم کر چکے ہوتے ہیں یہی بات آج تم نے محمد سے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کونسی کوئی نئی بات ہے جو تم نے کہی ہے وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَإِنَّ اللَّهِ مَكْرُهُمْ اور اللہ ہی کے ہاتھ میں قمضِ قدرت میں ان کی کل چال ہے جو چالے بھی وہ چلتے ہیں اللہ تو احاطہ کیے ہوئے ہیں کوئی چال کا عبیاب نہیں ہو سکتی اس کی مرضی ہے اس کے اذن کے بغیر وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَدُورَ مِنْهُ الْجِبَالِ اور واقعیتا یہ کہ ان کا مکر ایسا نہیں ہے کہ اسے پہاڑ ٹل جائیں اللہ تعالیٰ کی مشیط جو ہے ان کے مکر سے ان کی چال سے ان کی سازش سے ان کی نشہ دوانیوں سے اللہ تعالیٰ کی کوئی چال جو ہے اللہ کی جو مشیط ہے اس میں سرِ مو فرق نہیں آسکتا پہاڑ نہیں کل سکتے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولَا تو ہر گزمت سمجھنا کہ اللہ اپنے اس وعدے کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا یہاں دیکھ رہے ہیں کہ رسول کے بجائے رسول جمع کا صیغہ آ رہا ہے سارا کہ یہی داستان دہرائی گئی ہے ہر برطبہ اور رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہ مستقل وعدہ رہا ہے کہ بالآخر مدد تمہاری ہوگی اللہ نے تیہ کیا ہوا ہے لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے یہ تو اللہ نے تیہ کیا ہوا ہے البتہ درمیان میں اونچ نیچ آئے گی تکلیفیں آئیں گی آزمائشیں ہوں گی اور وہ سارے معاملات اَمْحَسِبْتُمْ وَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْتَكُمْ مَسَلُ الْنَزِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ اسی طرح کا معاملہ جو ہے یہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ پختہ یہی ہے بالآخر فتح جو ہے وہ اللہ اپنے رسولوں کو دے گا کامیاب وہ ہوں گے ان کی قومیں جنہوں نے ان کو جھٹلایا ان کے نگاہوں کے سامنے ہلاک ہوئی اور ان کا انجام جو ہے جو بھی ہوا وہ ہم تمہیں بتا چکے ہیں اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ زُنتِقَام یقیناً اللہ تعالی زبردست ہے انتقام لینے والا ہے يَوْمَ تُبَدْدَلُ الْأَرْضُ غَيْرِ الْأَرْضُ جس دن کے زمین بدل کر کرنی جائے گی کچھ اور یہ جو قیامت کے لین جو کچھ ہونا ہے اس کا میں نے پہلے سے بھی ہلکا اشارہ کیا ہے بعض مواقع پر زمین یہی ہوگی لیکن اس کو کھینچا جائے گا دُقَّتِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا کوٹ کوٹ کر کوٹ کوٹ کر اور کھینچ کر وَعِذَ الْأَرْضُ مُدَّتْ زمین کو کھینچا جائے گا یہی زمین جو ہے اس کو کھینچ دیا جائے گا اور اس کو بہت وسیع کر دیا جائے گا اور پھر اسی کے اندر سے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اللہ عالم جو اس کے اندر لاوہ موجود ہے اب بھی موجود ہے وہی ظاہر ہو جائے گا اور وہ جہنم ہوگی یہ جو کچھ بھی قسطر زمین ہے برسر زمین ہوگا تو کوئی تغیر و تبدل آ جائے گا اس نظام سماوی و ارزی کے اندر یوم تبدل الارض و غیر الارض جس دن کہ ہم بدل دیں گے اس زمین کو اس زمین کے سوا کچھ اور کچھ اور شکل ہو جائے اس کی ہوگی زمین وہی لیکن اس کی صورت یہ نہیں ہوگی وَسْسَبَابَات اس طرح آسمانوں کے نظام کے اندر بھی تغیر و تبدل ہو جائے گا جیسا کہ ہم نے دیکھا وَجُوْمَئَرْ شَمْسُ وَالْقَبْرِ سُورَعِ قیامہ میں آیا ہے چاند اور سورج یقجہ ہو جائیں گے تو یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے ایک کتاب حال ہی میں چند سال ہوئے لکھی ہے ایک صاحب نے جو کہ فیزیسسٹ ہے دی میکینکس آف دی ڈومز ڈے اس پر میرا پیش لس بھی ہے تو اس میں بعض چیزیں ایسی آئی ہیں جو اس سے پہلے جس کی طرح توجہ نہیں ہوئی ہے لیکن بعض انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں وہ قابل غور ضرور ہیں کہ اصل میں اس کائنات کے اندر کسی گیلکسی کی یا کسی ایک حصے کی موت واقع ہو جاتی ہے پھر کسی اور حصے کے اندر اس کی زندگی کا ظہور ہو جاتا ہے تو یہ جو قیامت ہماری دنیا کی آنی ہے تو اس کو اس سے نہ سمجھا جائے کہ کل کائنات ختم ہو جائے گی اس دن نہیں اس ہمارے حصے کے اندر جو بھی یہ ہمارا ہے سولر سسٹم ہے جس کا یہ ایک فرق زمین بھی ہے اس کا نظام بدل جائے گا تلپٹ ہو جائے گا اس کا نظام تبدیل ہو کر زمین کی شکل بھی کچھ اور ہو جائے گی اور اس کا جو آئیہ کا نظام ہے فلکی اس کے دن بھی تبدیلی ہو جائے گی اور پھر یہ ظاہر ہو جائیں گے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو الواحد ہے القہار ہے اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے اللہ تعالیٰ بھی آئے گا نزول اجلال فرمائے گا کیسے فرمائے گا ہم نہیں جانتے کیا اس کی شکل ہوگی یہ ہم نہیں جانتے اللہ کے ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے اللہ کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے اللہ کی کرسی ہے اس کی کیا حقیقت ہے ہم نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ enfاظ استعمال کیے ہیں سبائے دنیا تک نزول ہر شب کو ہوتا اللہ کا ہمارا ایمان ہے اس پر لیکن کیسے ہوتا ہی ہم نہیں جانتے اسی طرح اللہ زمین پر آئے گا نزول فرمائے گا اور اس وقت کیسے آئے گا ہم نہیں جانتے اس وقت البتہ شاید حققت ہم پر کنکشف ہو جائے گی تو اللہ آئے گا اور جہنم بھی نکال کر باہر کھڑی کر دی جائے گی اور تم دیکھو کہ مجرموں کو اس روز کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے باہم ججیروں کے اندر ان کے کرتے ہوں گے گندھک کے جو ان کو کھا رہی ہوگی ان کے جسموں کو اور دھانکے لے رہی ہوگی ان کے چہروں کو آگ لیجزی اللہ کل نفس ماں کا ثبت تاکہ اللہ تعالی بدلہ دے دے ہر زی نفس کو ہر جان کو جو بھی کچھ اس نے کمایا ان اللہ سریع الحساب یقینا اللہ تعالی اللہ کو حساب دے دے میں دیر نہیں لگے گی یہ ہے لوگوں کے لئے پہنچا دینا ابلاغ بلاغ تبلیغ یہ لوگوں تک پہنچانے کے لئے ہے پہنچانے کے ذمہ داری محمد پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کے بعد محمد کی امت پر ہے اللہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول نے پہنچا دیا انہیں اب ان کے ذمہ ہے تمام انسانوں کو پہنچانا یہ ہے پہنچا دینا لوگوں کو اور یہ کہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیے جائیں اس قرآن کے ذریعے سے بہی اس کے ذریعے سے یہ سورہ نام کے آیت بھی یاد کر لیجئے یہ قرآن میری جانب وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں بھی اس کے ذریعے سے اور جس طرح بھی یہ پہنچ جائے اور تاکہ وہ یہ جان لیں کہ وہ تو اللہ ایک ہی الہ ہے واحد اکیلا اور تاکہ جو ہوشمند اور عقل والے لوگ ہیں وہ اس سے نصیت اخص کریں صدق اللہ العظیم یہاں یہ سورہ ابراہیم بھی ختم ہوئی